پری جائے ارون اپنی لیے کمیزیں خرید رہا ہے دکان میں کپڑوں پر ایک چھوٹ چل رہی ہے دکان والے پرتیک تین کمیزیں خریدنے پر دو کمیزیں مفت میں دے رہے ہیں ارون تین کمیزیں چنتا ہے دکان والے اسے دو کمیزیں اور دیتے ہیں اب اس کے پاس کل پانچ کمیزیں ہیں ارون اب بہت خوش ہے بچو اس ادھیائے میں آپ جوڑنے کے بارے میں جانیں گے آؤ سیکھیں چتروں کی سہیتہ سے سنکھیاوں کو جوڑنا سنکھیاوں کو چیتیج جوڑنا سنکھیاوں کو لنبوت جوڑنا چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا آؤ بچو پہلے ہم چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا سیکھتے ہیں شینہ کے پاس پانچ گڑیاں ہیں اس کے چاچا اسے دو گڑیاں اور دے دیتے ہیں اب شینہ کے پاس کل کتنی گڑیاں ہیں سبھی گڑیاں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات شینہ کے پاس سات گڑیاں ہیں ریفریجریٹر میں پانچ آم رکھے ہیں شپرہ تین اور رکھ دیتی ہے اب ریفریجریٹر میں کل کتنے آم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ریفریجریٹر میں کل آٹھ آم ہیں آگے کی گنتیوں دوارہ جوڑنا آؤ اب ہم جوڑنے کے لیے چتروں کا انپرکار سے پریوک کرتے ہیں سونیا کی ماتا جی اس کے لیے پانچ چھے ساتھ خریدتی ہیں اس کے پتا جی اس کے لیے دو اور چھے ساتھ خرید دیتے ہیں اب اس کے پاس کل کتنی چھے ساتھ ہیں سونیا کے پاس پہلے سے ہی پانچ چوکلیٹ تھیں اس لیے چلو ہم پانچ سے آگے چھے اور ساتھ گنتے ہیں اس پرکار سونیا کے پاس اب کل سات چوکلیٹ ہیں ریفی کے پاس تین پلے ہیں اس کا چچیرہ بھائی اسے اپہار میں تین پلے اور دے دیتا ہے روی کے پاس اب کل کتنے پلے ہیں چلو ہم تین سے آگے کنتے ہیں کیونکہ روی کے پاس پہلے سے ہی تین پلے تھے چار پانچ اور چھے اس پرکار روی کے پاس اب کل چھے پلے ہیں جہتیج ریکھا میں جوڑنا آؤ اب ہم بندوں کا پرے یوک کر کے سنکھیاوں کو جہتیج روپ میں جوڑتے ہیں سکرین پر دیکھیں بائیں طرف دو بندوں اور دائیں طرف چار بندوں ہیں دو اور چار کا جوڑ کتنا ہوتا ہے سکرین پر کل بندوں کی سنکھیاوں کو جوڑتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے اس پرکار دو اور چار کا جوڑ چھے ہوتا ہے تین اور پانچ کا جوڑ کتنا ہوتا ہے بندوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اس پرکار تین اور پانچ کا جوڑ آٹھ ہوتا ہے لمبوط ریکھا میں جوڑ آؤ اب ہم سنکھیاوں کو لمبوط جوڑتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہم ایک سنکھیا کے نیچے دوسری سنکھیا لکھتے ہیں دو اور تین کو لمبوط جوڑ نیچے دونوں سنکھیاوں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھتے ہیں دو کے آگے دو دونوں سنکھیاوں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھتے ہیں تین کے آگے تین لمبوط ریکھائیں کھینچتے ہیں ایک کے آگے ایک لمبوط ریکھا کھینچتے ہیں اب لمبوط ریکھاؤں کو گنتے ہیں ایک دو تین اور چار اس پرکار تین اور ایک کا جوڑ چار ہوتا ہے جوڑ کی کہانی گرویش اپنے دو دوستوں کے ساتھ مول میں فلم دیکھنے جاتا ہے اسے ایک اور دوست مل جاتا ہے گرویش کو اب کل کتنی ٹکٹیں خرید نہیں چاہیے اب چار ویقتی ہیں پہلا گرویش ہے دوسرے تیسرے اور چوتھے اس کے دوست ہیں اسی لیے گرویش کو کل چار ڈکٹیں خرید نہیں چاہیے ہم نے کیا چرجہ کی چتروں کے ساتھ جوڑ کرنا سمبھو ہے سنکھ یایں لمب وط جوڑی جا سکتی ہیں سنکھ یایں کشیتیج جوڑی جا سکتی ہیں موسیقی